بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ٹیچر سلمان علی اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جو سٹوڈنٹس اوپن یونیورسٹی میں کانٹینیو ہیں جو سٹیل پڑھ رہے ہیں جو پہلے سے یہ سب جانتے ہیں کہ جب آپ سمیسٹر میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو نیکس سمیسٹر کی فیس آپ نے سمیٹ کروانی ہوتی ہے اس حوالے سے جو یونیورسٹی والے ہیں وہ آپ کو میسیجز کے تھرو آپ کو ایک الیرٹ دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی فیس جو ہے وہ سمیٹ کروانی ہے اور ہوپس ہو کہ سب سٹوڈنٹس کو میسیجز بھی آ چکے ہوں گے اور کافی سٹوڈنٹس نے جمع بھی کروا دی ہوگی کیونکہ آج لاسٹ ڈیٹ تھی لیکن یونیورسٹی والوں نے سٹوڈنٹس کی رہنمائی کرتے ہوئے بہت لیٹ مطلب لاسٹ گھنٹوں میں آکے انہوں نے ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے کہ آپ اپنی جو فیس ہے اگر کسی سٹوڈنٹس کی رہ گئی ہے تو وہ ایزیلی جو ہے وہ اپنی فیس جو ہے وہ جمع کروا سکتے ہیں اس سے پہلے کہ میں آپ کو افیشلی پیج دکھاؤں کہ یونیورسٹی والوں نے کتنے دنوں کے لیے یہ ڈیٹ ایکسٹینڈ کی ہے اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو فرسٹ آف آل آپ سبسکرائب کر لیجئے گا کیونکہ جب بھی میں ویڈیو بناوں کوئی اپڈیشنہ یونیورسٹی کی طرف سے تو وہ آپ کو نوٹیفیکشن بار میں مل سکے تو میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ کتنے دن کے لیے ڈیٹ جو ہے وہ اکسٹینڈ ہوئی ہے آپ یہ پیج دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ایک پیج ہے یہاں پہ انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ کلیکشن آف فی ایم اے ایم ایس ای پی جی ڈی بی ایس بی بی اے فور ایئرز مطلب جتنی بھی ڈگریز ہیں سب کی جو ڈیٹ ہے انہوں نے مطلب کر دی ہے سکسٹین ٹین سے لے کے تھرٹین تک آپ اس کے درمیان درمیان مطلب کل سے آپ کے پاس مینیمم ففٹین ڈیرز ہیں آپ پندرہ دنوں کے اندر اندر اپنی فیس جو ہے وہ آپ ضرور جمع کروا لیجئے گا ادروائز آپ کی جو ہے وہ آپ کی کنفرمیشن نہیں ہوگی کہ آپ نے فیس جمع کروای ہے تو آپ کو پھر مطلب بکس ایشو نہیں ہوں گی اور آپ جو ہے وہ اپیئر نہیں ہو سکیں گے تو یہ افیشلی نوٹیفکیشن تھا یونیورسٹی والوں کی طرف سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ انہی کا پیج ہے اور یہ آج ہی ففٹین اکتوبر کو جو ہے انہوں نے میرے خیال سے کوئی تین چار بجے یہ نیوز جو ہے وہ آئی ہے تو میں نے آپ کے لئے اپڈیشن کر دی ہے نائنٹین نائن پرسنٹ سٹوڈنٹس نے فیس جمع کروا دی ہوگی جنہوں نے کروا دی ہے ویل اینڈ گوڈ لیکن جن کی رہ گئی ہے تو کائنڈلی وہ اپنی فیس جو ہے وہ انہی دن کے اندر مطلب آپ کے پاس سفٹین ڈیز ہیں تو آپ اپنی فیس جو ہے وہ جمع کروا کے آپ اپیئر ہوں اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی اور مسئلہ ہے کسی بھی بارے میں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھئے گا انشاءاللہ میں آپ کو اس کا ریپلائی ضرور کروں گا موسیقی